ہیلو گائز ویلکم بیک تو ایڈوکیشن آئی کیو آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو ڈیلی کا ہم لوگ جو دا ہندو نیوز پیپر پڑھتے ہیں جس میں آٹھ سے دس منٹ کے اندر اندر میں آپ کو پورا دا ہندو نیوز پیپر پڑھاتا ہوں کوئی بھی امپورٹن نیوز ہو آپ کے اگزام کے ریلیٹیڈ لیٹسٹ کرنٹ افیر سے ریلیٹیڈ یا پھر جو بھی امپورٹن نیوز ہوتی ہیں جیسے کوئی آرگنائزیشن آگئی یا پھر کوئی بھی مطلب اگر آپ کو جانکاری چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو ساساساس میں جو بھی آرٹیکل آئے گا دا ہندو میں اس کے ریلیٹیڈ میں آپ کو بتاتا چلوں گا جس سے کیا ہوگا ریپیٹیشن میں چیزیں آئیں گی آپ کی جو دماغ ہے اس میں چیزیں پھٹ بیٹھیں گی اور آپ کے جو کرنٹ افیرز ہیں وہ بھی ساساساس میں کور ہو جائیں گی تو ریگولرلی انسیشن کو دیکھو ڈیلی منڈے ٹو سیٹرڈے شام کو میرا ویڈیو آئے گا جیسے ہی میرا ویڈیو آئے گا میں ٹیلیگرام پہ اس کا لنک دے دوں گا تو ٹیلیگرام کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ جوائن کر لو اور ریگولرلی انسیشن کو دیکھو صرف ہم لوگ سنڈے کو بریک لیں گے تو سٹارٹ کر دیں آج کا دا ہندو نیوز پیپر میرا نام ہے ابیلاش فرس نیوز کیا ہے دیکھو اس میں میں پولٹیکل نیوز آپ کے لئے کبل نہیں کروں گا جیسے شیف سینہ میں مطلب کیا ہو رہا ہے کس کو جو ہے وہ پارٹی سیمبل ملے گا اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے میں صرف آپ کو مین میں نیوز کور کروں گا کیونکہ دس منٹ کے اندر آپ کا جیادہ ٹائم ویسٹ نہیں ہونا چاہیے دس یا بارہ منٹ میں ہم لوگ نیوز کور کریں گے جیسے یہ نیوز آئی ہے سپریم کورٹ تو کنسیڈر کنٹیپ پلی اگیسٹ ایس بی آئی فور سیکنگ ٹائم تو کیا ہوا تھا ریزنٹلی میں نے آپ کو بتایا تھا جو سپریم کورٹ ہے اس نے سیدھے سیدھے بولا ہوا ہے کہ جو الیکٹورل بون سکیم ہے وہ انکانسٹیٹوشنل ہے الیکٹورل بون سکیم کیا ہوتی تھی اس کے بارے میں میں آپ کو ہلکا فلکا بتاتا ہوں جیسے جو بھی پارٹیز ہیں جو فنڈنگ کرتی ہیں مطلب جو بھی جب الیکشن ہوتی ہیں تو پارٹیز کو بہت زیادہ فنڈنگ جاتی ہے تو وہ الیکٹورل بونس کے تھو جاتی ہیں جو کہ صرف ایس بی آئی سے خرید سکتے تھے تو اس کے تھو وہ بونس خریدی جاتی تھی اور پھر اس کے تھو جو ہے وہ فنڈنگ کی جاتی تھی پولٹیکل پارٹیز کو اور یہ ساری انفرمیشن جو ہے وہ آٹی آئی کی انڈر میں نہیں آتی تھی مطلب یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ کس نے کس پارٹی کو کتنا پیسہ دیا تو سپریم کورٹ جو ہے مطلب جو اس بی آئی نے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم مانگا ہوا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کے لئے ٹائم چاہیے تو سپریم کورٹ اس چیز کو جو ہے وہ کنسیڈر کر رہا ہے تو اس میں یہی نیوز ہے اس میں کچھ جیادہ ایمپورٹن نہیں ہے نیکس نیوز کے اوپر ہم لوگ چلیں گے تو یہ جیادہ ایمپورٹن نہیں ہے لیکن ابھی جو ہے کشمیر جو ہے موڈی جی نے بولا ہے کہ کشمیر جو ہے ابھی فریلی جو ہے وہ بریت کر رہا ہے سانس لے رہا ہے جب سے 370 ہٹا ہے اور لوگوں کی جو وہاں پہ کنڈیشن ہے وہ ایمپوروو ہوئی ہے یہ کہنا ہے موڈی جی کا ٹھیک ہے یہ ہمارے لئے جیادہ ایمپورٹن نہیں ہے یہ سب پولٹیکل نیوز ہے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھانا ہمارے لئے جیروری نہیں ہے جو بھی ایمپورٹن نیوز ہوگی اس کو میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے جیسے یہ ایمپورٹن نیوز ہے تھوڑی زی پولٹیکل پورٹیز گوٹ سکسٹی پرسنٹ آف فنڈز فرم اننون سورسز تو ابھی ریسنٹلی ڈاٹا آیا ہے کس کا ڈیٹا آیا ہے ایسوسیشن آف ڈیموکریٹک ریفارم اے ڈی آر اس کو بولتے ہیں تو انہوں نے ایک ریپورٹ بتائی ہے جس میں بتایا ہے کہ آلموس جو سکسٹی پرسنٹ جو فنڈز ریسیف کیے جاتے ہیں پولٹیکل پورٹیز دوارہ اس کو ہم لوگ جو ہیں وہ ٹریز ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ کس نے دیئے ہیں وہ اننون رہتے ہیں تو یہی پرابلم تھی الیکٹورل بونڈ سکیم کی تو اے ڈی آر کا یہ ڈاٹا آیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کوئی بھی اگزام دے رہے ہو تو اس میں آپ کو ہیلپ کرے گا ٹھیک ہے نیکس نیوز کے اوپر ہم لوگ چلیں گے باقی اس میں کچھ جیادہ ایپورٹن نہیں ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیرل کے اندر میں جو ہے وہ وائد لائف اور مین کنفلکٹ چل رہا ہے وہاں کے جو ایلیفنٹ ہے وہ سیٹیز میں آ رہے ہیں لوگوں کو اس سے کافی دکت ہو رہی ہے تو یہ مین اور اینیمل جو ہے وہ کنفلکٹ چل رہا ہے کہاں پہ چل رہا ہے یہ کیرل کے اندر میں چل رہا ہے تو ایک جو کیرل گورنمنٹ ہے وہ ایک شارٹ ٹوم اس کے لیے پلان لے کے آئی ہے وہ ہمارے لئے ایمپورٹن نہیں ہے بس آپ کو یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے کی جو اس بی آئی ہے وہ جیادہ ٹائم مانگ رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرے گا ٹھیک ہے یہ کانگریس نے آروپ لگا ہے تو الیکٹورل بون سکیم یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے یہ سکیم کیا ہے نیکسٹ کیا ہے تو گوڈ نیوز ہے یہ جو بھی مطلب سینٹرل گورنمنٹ ایمپلوئیز یا پھر جو پینچنٹ ہے چار پرسنٹ جو ہے وہ دی اے بڑھنے والا ہے دی اے کے بارے میں آپ کو پتا ہونک چاہیے ہوتا ہے ڈین ایس ایلونٹس ڈین ایلونٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے مہنگائی بڑھتا مطلب جو بھی مہنگائی بڑھتی ہےنا سال میں ٹھیک ہے تو اسی ساب سے آپ کی سیلری بھی بڑھنی چاہیے تو وہ آپ کو سال در سال سال میں دو بار جو ہے وہ ڈین ایلونٹس جو ہے وہ بڑھتا ہے اور اس بار جو ہے وہ چار پرتیشت بڑھا ہے تو یہ بڑھ کے جو ہے وہ 50% ہو گیا ہے تو اس میں کچھ important زیادہ نہیں ہے باقی تو لگاتار ED جو ہے وہ money laundering case میں جو ہے وہ summon بیج رہا ہے مطلب سندیش بیج رہا ہے لیکن کےجری وال جو ہے اس کو skip کر رہے ہیں news ہمارے لئے important نہیں ہے کیونکہ ED جو ہے وہ الگ الگ states میں کام کرتا رہتا ہے ہمارے لئے important یہ ہے کہ ED کیا ہے اس کی formation ہوئی تھی 1956 میں ministry of finance کے اندر میں آتا ہے finance جو ministry ہے اس کے اندر میں آتا ہے اور یہ money laundering کے case دیکھتا ہے 1956 میں اس کو بنایا گیا تھا میں daily repeat کرتا ہوں جو daily دیکھتا ہوگا اس کو تو پتا ہی ہوگا next news کے اوپر ہم لوگ چلیں گے جو بھی important ہوگی آپ کے exam کے لئے یہ جو ہے وہ جیادہ important نہیں ہے یہ تھوڑی سی important ہے INS Kolkata assist vessels hits in Gulf of Eden rescues 21 crew members تو ہمارا جو INS Kolkata ہے نا اس نے کیا کیا ہے دو جو vessels جا رہے تھے دو جو ships جا رہی تھی اس کی جو ہے وہ help کی ہے ان کو rescue کرنے میں کہاں پہ Gulf of Eden میں Gulf of Eden کہاں پہ ہے جو ہمارا جو European countries کو جو ہمارا route جاتا ہے نا وہیں پہ ہے Gulf of Eden Gulf کا مطلب ہوتا ہے ایسا یہ area ہوتا ہے جو تینوں sign میں land ہوتی ہے اور بیچ میں جو ہے وہ مطلب پانی سے یا پھر sea سے جو ہے وہ گیرا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا تو جو Indian naval destroyer ہے INS جس کو بول جاتا ہے Kolkata اس نے responded to two instances of missile drone attacks on merchant vessels تو merchant vessels میں جب attack ہوا تو اس نے ترنت response کیا ٹھیک ہے اس نے 21 crew members کو وہاں سے جو ہے وہ rescue کیا جہاں پہ جو Gulf of Eden میں جب attack ہوا تو یہ جو ہے INS Kolkata نے کیا اس کے بارے میں بھی جو ہے آپ کو پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو next news کے اوپر ہم لوگ چلیں گے جو بھی important ہوگی آپ کے exam کے لیے یہ ایک اور news ہے دیکھو میں نے highlight کیا ہوا ہے 5th generation fighter jet projects get a CCS approval تو fighter jet جو project ہے اس کو CCS کا approval ملا ہے CCS کیا ہے cabinet committee ہے یہ کس کے اوپر security کے اوپر تو اس نے project approved کیا ہے جس میں 5th generation fighter jet کو بنایا جائے گا advanced medical combat aircraft ان کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے اس کو جو ہے اور یہ کس کے دوارہ کیا جائے گا defense research organization دوارہ اور اس کو جو ہے produce کون کرے گا hindoo aeronautics limited ٹھیک ہے اس کی production جو ہے وہ کرے گی تو یہ ساری چیزے آپ کو پتا ہونی چاہیے next news کے اوپر ہم لوگ چلیں گے جو بھی important ہوگی آپ کے exam کے لیے ٹھیک ہے باقی news کو ہم لوگ جو ہے وہ cover نہیں کریں گے انہی news کو cover کریں گے جو آپ کے exam کے لیے important ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ اتنا important نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ جو news cover tunitism بھی اس کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے تو مطلب اپنے اوپر جو ہے مطلب اپنا فائدہ سوچنا اپنا لاب سوچنا تو اسی کو بولتے ہیں self interest کو دیکھنا اس کو بولتے ہیں expedient ٹھیک ہے next news کیا ہے یہ جو ہے world کی news آگی ٹھیک ہے world کی news میں بھی ساری important نہیں ہوتی ہے جو important ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں گازہ کے اندر ہمیں بھی conflict چل رہا ہے china calls conflict in gaza disgrade to civilization تو اس نے نندہ کی ہے جو ہے گازہ کے اندر میں جو بھی جو ہے وہ conflict چل رہا ہے china نے اس کی جو ہے وہ نندہ کی ہے israel اور کس کے بیچ میں palestine کے بیچ میں جو چل رہا ہے تو یہ جو ہے ان کی statement دی ہے یہ مارے لئے اتنا important نہیں ہے اس کے بعد جو ہے next news کیا ہے یہ دیکھو 200 people mostly women and children abducted extremists in nigeria nigeria جو afrika کی ایک country ہے وہاں پہ لگ بلگ 200 جو لوگ ہیں اس میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں ان کو جو ہے abducted کیا گیا ان کو جو ہے ان کا مطلب abducted کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کو kidnap کرنا اور جو nigeria کے اندر جو extremists ہیں لگ بلگ 200 people جو ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ عورتے اور بچے ہیں تو یہ جو ہے جو اسلامی extremists ہیں ان کے دوارہ یہ کیا جا رہا ہے تو یہ جو ہے problem چل رہی ہے کافی تھمیں سے جو ہے وہ کہاں پہ nigeria کے اندر میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں پتہ ہونا چاہیے بس یہی میرے کو بتانا تھا زیادہ اس میں important نہیں ہے next news کے اوپر ہم لوگ چلیں گے جو بھی important ہوگی آپ کے exam کے لیے UN security council raises alarm on critical situation in violence gript Haiti Haiti کے اندر میں جو بھی situation چل رہی ہے اس کے related جو ہے UN security council ہے جو UN کا ایک organ اس نے چنتا جتائی ہے کہ وہاں پہ کافی problem چل رہی ہے Haiti کے اندر میں وہاں پہ بھی کافی لمبے سمیے سے conflict چل رہا ہے political conflict بھی چل رہا ہے تو جو home beings ہیں انہوں نے بھی کافی problem create کی ہے اور UN security council اس نے چیز کی نندہ کی ہے ہمارے لئے اتنا زیادہ important نہیں ہے بس ہم لوگ news father تو یہ Rome Italy کی تصویر دکھائی گئی ہے tiger کی اس میں جو ہے ہمارے لئے important نہیں ہے باقی یہ business کی news بزنس میں کچھ important نہیں رہتا ہمارے لئے اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے sports کی news پہ انڈیا اور جو ہے 5 test match جو ہے وہ چل رہا ہے انڈیا اور کس کا انگلین کا چل رہا انڈیا جو وہ جو ہے جو چکی ہے اس وائف 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 ایف وائف test match کھل چھوڑ دیں باقی جو ہے اس میں کچھ بھی جو ہے پورا نیوز پیپر میں نے cover کر لیا ویڈیو اچھا لگا ہوگا like کرنا subscribe کرنا جیادہ شیئر کرنا جاہ موسیقی